اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب عزیزاں بخیر و آفیت سوئے گئے انشاءاللہ جیسا کہ ہم ہر روز ہر دن ایک ایک ویڈیو لاتے ہیں آپ کی خدمت میں آج بھی ایک اچھا ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم نے لائے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگا لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چونکہ اس میں کچھ انفارمیشن بھی ہیں آپ کے لئے اور ایک دن نشین اور خوبصورت مناظر ہیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں تو میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث جو ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت سنے گا قرآن مجید کی ایک آیت سنے گا یا قرآن مجید کا ایک حرف سنے گا یا قرآن مجید کی تلاوت سنے گا خدا وآلہ وسلم اس کو دگنا ثواب عطا کرے گا یعنی اس کے لئے دگنی جو نیکی ہیں وہ لکھی جائے گی اور اسی طرح سے قرآن میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے خدا وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے یعنی جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے آپ سب جو ہیں گور سے سنا کریں شاید خدا وآلہ وسلم آپ پر رحمت نازل کریں اور اسی حدیث میں جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا اس میں اور کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن تلہ اور جو تلاوت کرے اور جو تلاوت کرے اس آیت کی کسی بھی آیت کی ومن تلہ آیت من کتاب اللہ اور جو ہیں کی تلاوت کرے گا اس کو کیا ہوگا کانت لہو نورا یوم القیامة اس کے لئے جو بھی قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کے لئے قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہیں قیامت کے دن نور بن جائے گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان ہم ہر دن ایک ایک پارہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل پر تو آپ سب سے گزار رہے ہیں کہ اس کو سنا کریں اور انشاءاللہ جو ہیں اور جو کچھ نکات جو ہیں وہ کومیونٹی پوسٹ میں ہم ڈالتے ہیں ان کو بھی پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کے لئے نہائی دن فید ثابت ہوں گے آئے چلتے ہیں اس ویڈیو کی جنگی وہ ویڈیو ہیں ج ایران کے بہت مشہور برادران ہیں خانواد قرآن ہی ہم کہیں گے چونکہ ایران میں جو ہیں بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے حتیٰ کی چھوٹے بچے ہم نے پچھلے والے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح کی حافظ قرآن ہے اور چھوٹے ہیں تو آئیے آج ہم ان دو قاریوں کی تلاوت سنیں گے ٹھیک ہے دو بائی ہیں پہلا ایک بائی ایک آیت پڑھتا ہے دوسرا جو ہیں دوسری آیت دوسرا بائی پڑھت آپ دیکھیں دل نشین منظر ہیں آئیے سنتے ہیں ان کی تلاوت سنتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ ایک آیت سنے جو ایک آیت سنے گا خدا والے متعال اس کے لئے دگنا سواب عطا کرے گا تو آئیے سنتے ہیں اس تلاوت کو اور گوھر و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے تلاوت کریں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ان کی تلاوت میں کچھ ایسے نکات ہیں جو آپ کو مطلب سمجھ نہیں آئیں گے آپ کہیں گے کہ یہ تو آدھی جنگوں پر غلط پڑھ رہے ہیں ملک کو ملکی پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ میں ویڈیو کے آخر پر انشاءاللہ آپ کو دھوں گا ٹھیک ہے آئیے ان کی یہ تلاوت سنتے ہیں ملکی پڑھ رہیے انشاءاللہ ابتر نعم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیمی اننا اعطینا کے لئے انشاءاللہ ملکی پڑھ رہیے انشاءاللہ ملکی پڑھ رہے انشاءاللہ ملکی پڑھ رہا اللہ 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 يا سلام سلی فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر ان شایئاک اوہاں امتر اللہ اللہ الراحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق للہ رب العالمين الرحمن الرحیم اللہ 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 اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگلے ویڈیو تک دیجئے اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صدق و رحمت اللہ و برکاتہ